قویتری مدومیتا شکلہ ہتیا کانڈ میں عمر منی ترپاٹھی اور ان کی پتنی مدومنی ترپاٹھی کو بیس سال قید میں رہنے کے بعد اب انہیں سمجھ سے پروہ رہائی مل گئی ہے کیونکہ عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی تھی اب بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمر قید کی سزا اور رہائی کو لے کر بہت سارے کنفیوزن ہیں تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چونکہ عدالتیں سزا سناتی ہیں اور عدالتیں یہ بتاتی ہیں اگر عمر قید کی سزا ہے تو عدالت کے مطابق عمر قید کا مطلب انتیم سانس تک سلافوں کے پیچھے رہیں دوسری طرف سرکار کو سمجھ دھان یہ ادھکار دیتا ہے کہ وہ ایک تہائی سے زیادہ سزا پوری ہونے کے بعد جیل میں اگر قیدی کا چال چلنٹ ٹھیک ہے تو انہیں سمجھ سے پروہ رہائی دے سکتا ہے ایسے میں کسی کو دس سال کی سزا ہو بیس سال کی سزا ہو پانچ سال کی سزا ہو تو اسے انگریزی میں ریمیشن اور ہندی میں انہیں سمجھ پروہ رہائی کہتے ہیں جو راجی سرکاروں کا یا کہیں تو راجی پال کا ادھکار ہے اور کندر شاسد پردیشوں میں اپراجی پال کا وشیش ادھکار ہے لیکن اس ادھکار کا استعمال راجی پال یا اپراجی پال منتری منڈل کی سلاح پر کرتے ہیں اور کہیں تو سرکار کی سلاح پر کرتے ہیں کوٹ سزا سناتی ہیں لیکن سزا میں اگر چھوٹ کا ادھکار ہے تو وہ سرکاروں کو ہے اس کے بھی نیم ہیں نیم یہ ہے کہ جب قیدی ایک تہائی سے سزا بھگت لیتا ہے تو اس کے بعد وہ سرکار سے گزارش کرتا ہے راججبال سے گزارش کرتا ہے کہ انہیں ریمیشن کے آدھار پر سمائے سے پورو ان کی سزا میں تھوڑی راحت دی جائے اور چونکہ دیش میں سمدھان یہ کہتا ہے کسی بھی آدمی کو سزا دینا اسے سدھارنا ہے اسے بدلہ نکالنا یا اسے سڑانا نہیں ہے اسے سلاکھوں کے پیچھے مارنا نہیں ہے سماج کا ایک ذمہ دار حصہ بنانا ہے اور اسے ایک ذمہ دار ناغریک بنانا ہے یعنی اسے سدھار کرنا اپرادی پربلتیوں کو سدھارنا ہے اور اسی وجہ سے انہیں جیل میں ان کے چالچلن کو دیکھا جاتا ہے اور اس پر اگر جیل قیدی نے اپلیکیشن دی اور اپلیکیشن اپراجی پال یا راجی پال کے یہاں سے جیل ادھکاری تک آتی ہے سرکار جیل ادھکاری کو بھیجتی ہے کہ اس کا چالچلن کیسا ہے جس کی ریپورٹ دی جائے چالچلن صحیح ہونے پر سرکاریں سفارش کرتی ہیں اس ریپورٹ کو نتھی کر کے جیل ادھکاری کی ریپورٹ کو نتھی کر کے اور اس کے بعد راجی پال کو سفارش کرتی ہیں راجی پال پھر اس پر دستخط کرتے ہیں امروانی ترپاٹھی کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے کہ ان کے چالچلن کو دیکھتے ہوئے اچھے چالچلن کو دیکھتے ہوئے انہیں سمیہ سے پورو یعنی اندیم سانس سے پہلے انہیں رہائی دی گئی ہے اور ایسے میں بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب عدالتیں صرف سزا سناتی ہیں وہ یہ تیہ نہیں کرتی ہیں کہ رہائی سمیں سے پہلے دیا جانا کیا ہے کیونکہ نیتیگت فیصلہ اور نیتیگت فیصلوں میں عمومن عدالتیں دخل نہیں دیتی ہیں جب تک کہ وہ سمیدھان کی مول بھاونہ کے خلاف نہ ہو تو ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ امروانی ترپاٹھی کو وہاں کے زلے کے ڈی ایم نے پچیس پچیس لاکھ روپے کے چار زمانتدار اور اتنی ہی رقم کے نیجی بونڈ بھرنے کے بعد اب ان کی رہائی کے آدیش دے دی ہیں پروانہ جیل میں چلا گیا ہے ادھر مدھومیتہ شکلہ کی بہن نیدی شکلہ نے سپریم کورٹ تک میں عرضی لگا کر یہ کہا کہ ان دونوں کو رہا نہیں کیا جائے کیونکہ ریمیشن انا اپرادوں میں تو ہوتا ہے لیکن جیسے بلکس بانوں معاملے میں بھی یہ بات اٹھ رہی ہے جس میں کوٹ کے سامنے دلیل دی گئی ہے کہ جب ریپ یا مرڈر جیسے اپراد ہوں تو ان کو ریمیشن کا ادھیکار نہیں دیا جانا چاہیے اس نے انہیں ریائیت نہیں دی جانے چاہیے کیونکہ انہوں نے جگن نے اپراد کیا ہے یہی نیدی شکلہ کی بھی یہی دلیل ہے کہ چونکہ یہ ریپ کے اور ساتھ میں مرڈر کے آروپے ہیں لہٰذا ان کو چھوٹ نہیں دی جانے چاہیے اور ان کی رہائی پر روک لگائی جانے چاہیے سپریم کورٹ میں اس معاملے کے سنوائی کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ آپ چنتہ نہ کریں اگر آپ کی دلیلوں میں دم ہوگا پہلے آٹھ ہفتے میں سرکار کا جواب آنے دیتے ہیں اور سرکار کا جواب آنے کے بیچ اگر آپ کی دلیلوں میں دم ہوگا سرکار کے جواب بھی دیکھ لیتے ہیں تو دونوں میں سے کورٹ تیہ کرے گا اگر کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آچکہ کرتا کی دلیلوں میں دم ہے اور امر منی ترپاٹھی اور مد منی ترپاٹھی کو صحیح ریتی سے صحیح نیموں کے مطابق رہائی نہیں ملی ہے سزا میں ریائیت ملی ہے تو کورٹ انہیں واپس جیل بھی بھیج سکتا ہے تلحال یہ دیکھنا دلچس ہوگا کہ آٹھ ہفتوں میں اتر پردیش سرکار کیا دلیلیں لے کر آتی ہے اور اس پر کورٹ کتنا یقین کرتی سنجے شرما دلیل آجتا